اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے ہاتھ پیر اور فیس کو وائٹ برائٹ بنانے کے لیے ایسی ریمڈی لے کے آئیں ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ اس کو بنا کے رکھیں گے بہت کم انگریڈینٹ میں بہت ہی فیس کو گورا چمکدار فیس فیس وائٹ بنانے کے لیے یہ ریمڈی لے کے آئیں ہوں تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بھی لیکن تو دبائیں گے تو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا تو ویڈیو اچھی لگنے کے بعد لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ کر دیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سی انفرومیٹیو دوبارہ لے کے آ سکوں تو ہم نے لینے ہے جی حلدی آج کی جو ویڈیو کا پہلا انگریڈر ہے وہ ہے حلدی حلدی آج کل مارکیٹ میں بہت سی آئی ہوئی ہے ہم نے اس کو لا کے گھر میں اس طریقے سے کاٹ کے اس کو سکھا لیا سکھانے کے بعد اس کا مشین سے پورڈر بنوا لیا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے کتنی شاندار حلدی ماشاءاللہ اور یہ گھر کی پسی ہوئی بہت ہی زبردست آپ اپنے کھانوں کی لذت اس سے بڑھاتے ہیں کھانے کی رنگت کو خوب ضرور بناتی ہے انٹی بائٹک ہوتی ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے سکن کے لیے اور کھانے کے لیے حلدی کا چمچ لیں گے تو دو تین چمچ ہم نے اس کے انتر ڈال دینے ہے جی گرام فلور کے یعنی بیسن کے تو ہم نے اس کو چھان کے بیسن کو ڈالنا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی گھٹلیاں ہوں گی اچھے سے نکل آئیں گے تو تاکہ ہمیں مکس کرنے میں پرابلم نہ ہو پھر ہم نے اس کے انتر جی ڈالنا ہے تیسرا اور تھرڈ انگریڈینڈ ملتانی مٹی یہ ہمارے فیس کو بہت ہی وائٹ اور برائٹ کر دیتی ہے فیس پہ پسینہ نہیں آنے دیتی اور جھنیاں بھی نہیں آنے دیتی اس میں بہت ہی خاصیت ہوتی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں بھی ضرور لاکھے رکھا کریں تو گھر میں ہر چیز پڑی ہوگی تو آسانی ہوگی ہمیں گھر میں پڑی ہر چیز کو استعمال کرنے میں تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے ملا کر رکھ لینا ہے اچھے سے ملانا ہے تاکہ ہلدی بیسن اور ملتانی مٹی یک جان ہو جائیں پھر ہم نے اس کو اگر آپ کے پاس یہ اس طریقے سے ناپ آرڈر تیار ہو تو آپ اس کو ہلکا سا چھان بھی سکتے ہیں تو پھر ہم نے کوئی بھی گھر میں سے جار لے لینا ہے یا کریم کی ڈبی اکثر خالی ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہے اس کو ہم نے میں نے یہ دھوکے اچھے سے اس کو خوشک کر لیا ہے اور اس کے اندر بھرکے رکھ لینا ہے تو یہ جی ہمارا فیس واش تیار ہو چکا ہے آپ اس کو اپنے واش روم میں رکھ سکتے ہیں کچن میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کا مو دونے کو دل کرے تھوڑا سا اپنے ہتھیلی کے اوپر یہ مکسچر لیں یہ ہمارا خوشک فیس واش اور اس کو ہم نے اپنے ہاتھ کے اوپر ڈال کے ہلکا سا پانی ڈالیں گے گیلا کر کے اپنے فیس کے اوپر ایک سے دو منٹ مساج کریں گے تو آپ کو یقین کریں سابون یا فیس واش استعمال کرنے کے ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی یہ اتنا شاندار اور امیزنگ ریزلٹ آپ کو دے گی انشاءاللہ آپ کے سارے ہی مسئلے دور ہو جائیں گے آپ کے فیس پہ جتنے داگ دبے پگمنٹیشن ایکنی کے نشان ایکنی سکار آہستہ آہستہ رموو ہونا شروع ہو جائیں گے ان میں ما شاءاللہ اتنی خاصیت ہوتی ہے اب ہم نے جو دوسرا ایک چمچ میں نے بچا کے رکھا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے دہی کرڈ اس کے اندر جو دہی کا پانی ہوتا ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے دہی کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے یہ ہماری سکین کو بہتی وائٹ برائٹ اور نکار دیتا ہے جتنی میں پگمنٹیشن اور نشان فیس پہ ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے آہستہ آہستہ دیکھیں ایک ہی دم کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کہیں گے کہ ایک دن لگانے سے ہمارا فیس گورا چٹا ہو جائے ہم بالکل انگریزوں کی طرح ہو جائیں تو ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا ہر کام ٹائم مانگتا ہے اور آپ کی محنت مانگتا ہے پھر ہی انسان اپنے مقصد میں بورا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پندرہ سے بیس دن لگانا ہے آپ کو ریزلٹ خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کر دینا ہے لینا ہے آپ نے اپنے فیس پیس طریقے سے لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو بیس منٹ چھوڑنا ہے چھوڑنے کے بعد اس کو پھر پانے سے ہم نے ہلکا سا گیلا کر کے اچھے سے مساج کر لینا ٹھیک ہے خوشک ہم نے فیس کو نہیں لگانا فیس پہ جھوریاں آ جاتی ہیں تو دیکھیں جی اس کے بعد پھر میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے دھو لیا ہے دھونے کے بعد بلکل خوشک ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہے گرام فلور جو ہوتا ہے اس سے سکین بلکل خوشک ہو جاتی ہے ہم نے بعد میں تھوڑا سا ناریل کا آئل لینا ہے اور اپنے فیس پہ لگا لینا ہے اگر گرمیاں ہوں گی تو آپ ناریل کا تیل نہ لگائیں اپنے فیس کے اوپر گلاب کا آرکھ چھڑک لیں آپ کا بہت اچھے رزلٹ ملیں گے آپ اس کو ٹرائی کریں مجھے دیجات ملتی ہوں دوبارہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ